آپ یہ توقع نہیں ترے کہ ڈاکٹر بنیں گے انجنئر بنیں گے بکسان سے زیادہ اس کو انڈیا کے لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ترقی کرنا اتنا آسان ہے کیا ہر کوئی دھوڑی وائرل ہو جاتا ہے تقسیسفل بننے کے لیے آپ نے پروپر پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے بچے یہ کہتا ہے کہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے بس اسکرولنگ کرتے جائے بکسان یہ ہے کہ اپن بچوں کا اپنا کریئر چلا جائے گا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مزمیلز بیوز آپ نے یوٹیوب پر ایک چھوٹا سا ولوگر یوٹیوبر دیکھا ہوگا جو پورے پاکستان میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہا ہے پاکستان سے پہلے تو وہ انڈیا میں ہیٹ ہوا اور پاکستان سے زیادہ اس کو انڈیا کے لوگ دیکھتے ہیں جس کا نام شیرازی محمد شیراز شیرازی ولوگ جو چینل ہے یوٹیوب پر اور آج کل ہر جگہ پر وہ ہی چھایا ہوا ہے اور ہر بندہ اسی کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے اور ایک بڑا کیوٹ سا بہت پیارا سا بچہ ہے اور ایک کونفیڈنٹ بچہ ہے تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ وہ شان رمضان کے پروگرام میں بھی آیا اس کی کچھ دن پہلے وزیراعظم سے ملاقات ہوئی اور جس پر میں نے یہ دیکھا کہ وزیراعظم نے اس کو اپنی کرسی پر بٹھایا تو کچھ کافی لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہاں صحیح ہے ایک بچہ ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو جو ہے نا وہ کونفیڈنس دینا چاہیے اور کافی لوگ کریٹسائز بھی کر رہے ہیں کہ ایک بچے کو آپ نے یوٹیوب میں اتنا زیادہ پروموٹ کیا ہے تو آج ہم ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر توسیق حیدر تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ہم اسی کے بارے میں کہ کیا اس کے پوزیٹیو ایکسپیکٹ ہیں اور کیا اس کے نیگٹیو ہیں اس کو اپریشیٹ کیوں کرنا چاہیے اور کافی کرنا چاہیے اس کے اوپر ہم بات کریں السلام علیکم و علیکم سلام کیسے ہیں سر آپ محمد اللہ سر ٹھیک تھا آپ سر ہیں الحمدلی تو سر ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ بڑا ٹرین کر رہا ہے یوٹیوب پہ تو سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے دیکھیں بات یہ کہ وہ جو ہے وہ وی لاؤگز بنا رہا ہے یہ ایک نیچرل ٹیلنٹ ہے اس بچے کا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن اس کو ایک کہتے ہیں کہ بلکل ہی پروموٹ کرنا اور نیشنل پلیٹ فارمز پر انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر اور پورے نیشن کے سامنے اس کو جس طرح سے پی ایم صاحب نے اپنی کرسی پر بٹھایا اور اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ پروموٹ کرنا کہ دوسرے بچے اس کو فالو کرنے لگیں تو میرا خیال ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک ایک نیگٹیو سائیڈ اپنی شو کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ ویسے ہی جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ پڑھائی کے طرف کم جا رہی ہے اس کا جو زیادہ رجان ہے وہ اس طرف ہے کہ ویڈیوز بنائی جائیں یا وی لاؤگز کیا جائیں یوٹیوب پر یا وہ زیادہ جو ہے وہ سوشل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پڑھائی کی طرف کم ہی جا رہے ہیں لیکن جب تو یہ بچہ اس کو پروموٹ دیکھو ورلڈ لیول پر جب پروموٹ کیا گیا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اس کو پروموٹ نہ کریں دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو اپریشیئٹ نہ کرو آپ اس کو بھلے اپریشیئٹ کریں وہ اس بچے کا نیچرل ٹیلنٹ ہے لیکن اگر آپ اس کو رول موڈل بناو گے بچوں کا تو پھر دوسرے جو بچے ہیں وہ اس کو فالو کریں گے اس میں نقصان کیا ہے نقصان یہ ہے کہ ان بچوں کا اپنا کریئر چلا جائے گا ہمارے پاس پھر آپ یہ توقع نہیں کریں کہ ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے سائنٹسٹ بنیں گے پھر تو جب آپ ایک بچے کو جو ہے وہ آئیڈل بنا لیں گے سب بچوں کا تو پھر دوسرے بچے بھی یہی بولیں گے کہ بھائی ہم بھی موبائل اٹھائیں اور پھر اپنی جو ہے وہ ماں بہن اور گھر اور یہ ساری چیزیں دکھائیں ویورشپ لیں اور جو ہے وہ مقبول ہو جائیں پھر تو یہ تاثر جائے گا یہاں سے تو اپریشیٹ کریں ہم اس حق میں ہیں کہ اپریشیٹ کریں لیکن اس کو بالکل ہی نیشنل لیول پر پر پروموٹ کرنا یہ باقی بچوں کے مستقبل کے لیے سوال یا نشان چھوڑتا ہے تو آج کل اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ایک تو یہ جو ٹک ٹک پر چھوٹے چھوٹے حالانکہ یہ خود بڑے بھلے ویوز لے کے کما رہے ہوں مگر بچوں کو بھئی یہ آن لین کام کرو یہ ویب سائٹ دیکھ لو یہاں ایڈ دیکھو بھئی بچے یہ کہتا ہے کہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑے بس اسکرولنگ کرتے جائیں اور ہمیں جو ہے نا وہ ہم فیمس بھی ہو جائیں اور ہمیں جو ہے نا وہ انکم بھی آتی رہے آرڈ بارک نہیں کر رہے بچے ٹرکس دھون رہے ہیں بچے شورٹ شورٹ ٹرک دھون رہے ہیں بھئی اس چیز ذریعے سے کامیاب ہو جائیں ایسے کامیاب ہو جائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اکورڈنگ کا کوئی ایسا شورٹ کٹ ہوتا ہے کامیابی کا دیکھیں پہلی بات کہ کامیابی کا کوئی بھی شورٹ کٹ نہیں ہوتا کامیابی جو سکسیز ہے وہ ایک پورا پروسس ہے سکسیزفل بننے کے لیے آپ نے پروپر پروسس سے گزرنا ہوتا ہے اور وہ پروسس کس چیز کا ہوتا ہے اسٹرگل کا ہارڈ ورک کا اور ڈیفکلٹیز کا یہ پروسس ہوتا ہے اب چلے ٹھیک ہے میں آپ کی اس بات سے اگری ہوں مگر اس چیز پہ ہم لائیں کیسے بچوں کو دیکھو بھئی ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو پاکستان کا ہے کہ نیوکلر سائنٹیس ان کو جو پاکستان کے اندر نظر بند کیا ہوا ہے کیا گیا تھا اور دوسری طرف وہ جو پچھلی گورنمنٹ کے اندر سارے پاکستان کے ٹکٹوکرس بلائے تھے ان کو بڑا پروٹوکول دیا گیا تھا اس گورنمنٹ کے اندر ایک چھوٹے یوٹیوپر کو بلا کے اپنی کرسی پہ وزیراعظم پرائم منسٹر آف دے کنٹری اس کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا اور اتنا پروموٹ جب ان کو کیا جائے گا تو سٹوڈنٹس آئیں گے کیسے اس طرح تو سٹوڈنٹس کیسے جو ہے وہ ہم ان کو کیا ایکزمپل سیٹ کریں دیکھیں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو بٹھا کر کتنا بھی بڑا لمبا لیکچر دے دو کہ بھائی یہ چیز کرو ڈاکٹر بنو انجینئر بنو سائنٹسٹ بنو یا ایسٹرونوٹ بنو تو آپ اتنا کامیاب ہو سکتے ہو آپ ان کو کتنا بھی بتاؤ آپ ان کو جسٹ باتیں بتاؤ گے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے موٹیویشن ان کو آئے گا جب وہ گھر جا کر سوشل میڈیا آن کرتے ہیں تو وہاں پر ٹک ٹاکرز کو دیکھتے ہیں کہ ان کو پی ایم نے بلا لیا ہے اور پھر ویلوگرز کو دیکھتے ہیں کہ ان کو پی ایم نے بلایا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو چیز ہے سوشل میڈیا یا یوٹیوبنگ ہے یا کچھ بھی ہے یہی بس کامیاب ہونے کا طریقہ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سوشل میڈیا پیٹ رہے ہیں تو بھئی اس کے اندر بچہ کیا کرتا ہے اس چیز کو چھوڑ کے اپنی پڑھائی سوشل میڈیا کی طرف آتا ہے اور وہاں بھی ترقی نہیں کر پاتا بھئی سوشل میڈیا پر ترقی کرنا اتنا آسان ہے کیا اب یہ جو شیرازی یہ نیچرل ٹیلنٹ ہے اور اس کے ایک یہ ہر کسی میں ٹیلنٹ تھوڑی ہوتا ہے ہر کو یہاں کی کیمرے کے سامنے تھوڑی بول سکتا ہے اور دوسری بات کنسسٹنسی ڈیلی ویڈیو بنانا پھر کونٹینٹ سوچنا پھر میرے خیال میں میں جو ویڈیو بناتا ہوں یوٹیوب کی تو میرے خیال میں تو یہاں پہ تو اس سے زیادہ ہارڈ ورک ہے تو ہارڈ ورک تو یہاں بھی ہے بچہ وہ بیسک گلیمر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ چیزیں مگر وہ اس کے تک پہنچنا بھی اتنا آسان تھوڑی ہے ہر کوئی تھوڑی وائرل ہو جاتا ہے اس میں آپ کی الٹے بدنامی ہوتی ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ ہارڈ ورک تو ہر جگہ ہے آپ کوئی بھی دنیا کا کام کر لو اس کے اندر ایک پروپر چینل آپ کو گزرنا پڑتا ہے ایک جو اینا وہ ریگولر پیٹرن کے اکارڈنگ آپ اس منزل کو حاصل کرتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے جو اینا وہ پڑھائی کے طرف بچے اپنا دماغ لگائیں مگر یہ چیز آنے والے دور میں مجھے لگتا ہے کہ ختم ہو جائے گی آنے والے دور میں بچے بولیں گے بھئی ٹیچر بس صحیح ہم دیکھ لیں گے یوٹیوب صحیح جو بھی دیکھنا ہے میں وہی چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں جو نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے نا جب ہم اپنی فیلڈ کو اپنے نیچرل ٹیلنٹ کے حساب سے چوز کریں گے تو ہم اس کو یہ نہ دیکھیں گے کہ یہ بور کر رہا ہے اس کو ہم انٹریسٹنگ وے میں کریں گے تو جب بچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹک ٹاکرز کی ترقی یا یوٹیوبرز کی ترقی دیکھ کر اپنے گول کو وہی یوٹیوبنگ یا ٹک ٹاکنگ پر سٹارٹ کرے گا تو وہ وہاں پر اچھا پرفارن نہیں کر پائے گا وجہ یہ کہ اس کا وہ نیچرل ٹیلنٹ نہیں ہے تو یہ بات ہے کہ نیچرل ٹیلنٹ کو ہی اپلائے کرنا ضروری ہے صحیح چلیں تینک یو سو مچ سر آپ سے بہت اچھا رہا بات کر کے آئی ہوک کے جو دیکھ رہے ہوں گے انہیں اس سے کچھ لیسن ملا ہوگا اور آپ اپنی لائف کے اندر اس کو اپلائے کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کا کیا ڈریم ہے اور اس کو کیسے اچھیب کرنا ہے اور ہارڈ ورک کے بغیر وہ کامیابی پوسیبل نہیں ہے